بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دیئر لیسنرز اور سٹوڈنٹس آج ہمارا کمیونکیشن سکیل اور رپورٹ رائٹنگ کا نیکس لیکچر ہے لیکچر نمبر 5 دی اے ای ای ایم جی ایم ٹو زیرو ون سبجیکٹ ہے ٹاپک ہے آج ہمارا کاروں پر یا بلاغ میں رکافتیں یا خلل جنہیں ہم بیریئرز ٹو بزنس کمیونکیشن کہتے ہیں جب بھی آپ کوئی پیغام کسی دوسرے ادارہ یا فرد کی طرف بھیجتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ درست طریقہ سے اگلے ادارہ یا فرد تک نہیں پہنچ پاتا یعنی اپنا مطلب واضح طور پر بیان نہیں کر پاتا اس کی وجہ چند رکافتیں ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے اور آپ کے سامنے سلائٹ پر ان کی ہیڈنگز آ رہے ہیں پہلے نمبر پر ہے ہمارے پاس جو رکافتیں کاروبری ابلاغ میں پیغام کو دوسرے افراد تک پہنچانے میں جو میں فیس کرنا پڑتی ہیں تو پہلے نمبر پر ہے ایموشنل لائکنگ اور ڈسلائکنگ جذباتی پسند یا ناپسند یہ ایک عام رکاوٹ ہے جو کہ پیغام کو آگے پہنچانے اور اس پر عمل میں رکاوٹ بنتی ہے وہ پیغام وصول کرنے والے کی جذباتی پسند اور ناپسند ہے یا مثلا اگر آپ اپنے ماتحہت کو پیغام بجواتے ہیں کہ آج ایک ضروری کام کے سلسلہ میں تم ڈیوٹی اوقات کے بعد بھی زائد وقت دوگے تو اگر وہ ماتحہت سارا دن کام کر کے تھکا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ کیا مصیبت ہے میں یہ کام کیسے کروں اور اگر وہ ذہنی طور پر پور سکون ہوگا تو وہ رضا مندی سے اسے تسلیم کرے گا یعنی اسے پیغام دینے سے پہلے اس کی پسند یا ناپسند کو مدنظر رکھنے سے یہ رکاوٹ ہم دور کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے سٹیٹس درجہ رتبہ حیثیت یا مرتبہ کسی بھی ادارہ میں ملازمین کی حیثیت بھی پیغام کی ترسیل میں رکاوٹ بنتی ہے چھوٹے ملازمین کی باتوں پر کم توجہ دی جاتی ہے اور آلہ افسروں کی باتوں پر پوری توجہ دی جاتی ہے یعنی آلہ افسروں کی بات پوری توجہ سے سنی جاتی ہے اور یہی خلاباد میں آلہ درجہ کے ملازمین اور چھوٹا درجہ کے ملازمین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور ادارہ کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے تیسے نمبر پر کاروبری ابلاغ میں رکاوٹ میں ہے پرسیپشن یعنی احساس سمجھ یا شعور افراد کا احساس ذمہ داری شعور اور سوچ سوچ سمجھ یہ بھی معلومات کی صحیح انداز میں ترسیل میں رکاوٹ بنتی ہے کیونکہ ہر فرد کی انفرادی سوچ یا خیالات اور عمل دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے ہر فرد جو پیغام یا معلومات وصول کرتا ہے اس پر اپنے شعور سوچ سمجھ یا سابقہ تجربہ کی بنا پر عمل کرتا ہے اس لئے ہر فرد کا رد عمل مختلف ہوتا ہے مثلا اگر ایک گروپ میں چھے افراد ہیں اور ایک کہتا ہے کہ نکتہ اے سے نکتہ بی کی طرف چلتے ہیں تو سب کا انداز یا رد عمل مختلف ہوگا سوچ یا سمجھ اور شعور کا اختلاف ان اناثر کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کے سامنے سلائیڈ پر بنے ہیں لکھے ہیں نمبر ون پہ معلومات کا ڈیفرنس دوزر تجربے کا افساب کا تجربے کا ڈیفرنس اور رد عمل یعنی مضاہمت ری ایکشن جو ہے یہ اب معلومات کیسے جناب یا احساس شعور یا سمجھ ہم نے ہمیں کہا کہ شعور سمجھ یا جو سوچ ہے اس کا اختلاف تین اناثر کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر ون معلومات یا انفرمیشن نمبر ٹو پاسٹ ایکسپیرینس سابقہ تجربہ نمبر تری ری ایکشن یا رد عمل اور معلومات کیسے یہ اختلاف کا سبب بنے گی جی ہر فرد اپنی معلومات کے مطابق ہی آپ کے پیغام پر عمل کرے گا یعنی جس حد تک اس کا علم یا معلومات ہیں اس کے مطابق ہی وہ اپنے حصے کا کام سر انجام دے گا اور نمبر ٹو پہ ہے سابقہ تجربہ جس فرد کے پاس کچھ سابقہ تجربہ بھی ہے تو وہ اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ کے حکامات پر عمل کرے گا اور کام کو بہتر انداز میں یا پیغام کو بہتر انداز میں مرسول کر کے اس کا مصبت جواب دے گا تیسری نمبر ہے رد عمل مضاحمت یا ری ایکشن جب کوئی فرد آپ کے پیغام میں دلچسپی ظاہر کرے گا اور اس کو سمجھنے پر توجہ دے گا تو اس کا رد عمل بھی مصبت ہوگا تو یہ آپ کے سامنے تین پوائنٹ تھے کہ اگر آپ دوسرے افراد کے احساس شعور سمجھ کو کے مطابق پیغام انہوں یا معلومات پہنچائیں گے تو یہ رکاوٹ نہیں بنے گی لیکن اگر آپ ان کے احساس شعور اور سمجھ کو مدن نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کیا پیغام آگے پراپر انداز میں نہیں پہنچ سکے گا اور یہ کاروباری ابلاغ میں رکاوٹ بنے گی نیکس ہے ہمارے پاس نمبر فور پہ پرسنیلٹی یہ بھی کاروباری ابلاغ میں ایک رکاوٹ ہے کہ شخصیت کسی فرد کی ذہنی اور جسمانی قابلیت کی آئینہ دار ہوتی ہے اور یہ افراد کے درمیان رابطہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور الفاظ فکرات یا معلومات کے تبادلہ یا ترسیل میں رکاوٹ بھی بنتی ہے عام طور پر قد کی لمبائی اچھا لباس اور سمارٹ لوگوں کی اپنے گروپ میں عالی پوزیشن ہوتی ہے اور دوسری طرف کمزور اور چھوٹے قد والے کم اہمیت رکھتے ہیں لیکن بعض اوقات لمبے اور خوش پوشاک لوگ دوسروں تک پیغام رسانی میں دوسروں کی سمجھ بوجھ کو مد نظر رکھنا بھول جاتے ہیں اور اس طرح اپنی برتری کے روب میں پیغام صحیح نہیں پہنچا پاتے اور اس طرح یہ رکاوٹ بنتی ہے پانچوے نمبر پر ہے ہمارے پاس کلچر ثقافت تہذیب و تمدن ثقافت یا تہذیب و تمدن میں یقصانیت پیغامات کی ترسیل میں یعنی پیغامات کی کمیونکیشن میں اہم کردار ادا کرتی ہے اگر تہذیب و تمدن یا زبان یعنی لینگویج ایک ہی ہو تو معلومات کی ترسیل میں آسانی رہتی ہے لیکن اگر مختلف لوگوں کی تہذیب و تمدن اور زبان مختلف ہو تو پیغامات کی ترسیل میں یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے مثلا پنجابی زبان کے الفاظ ایسے ہیں جن کا کسی اور زبان میں وہی مطلب بیان کرنا بہت مشکل ہے اس طرح سندھی زبان کے بعد الفاظ کو بھی کسی اور زبان میں بیان کرنا کہ اس کے مطالب وہی ہوں بہت مشکل ہے اس لیے جہاں تہذیب و تمدن کی یقصانیت نہ ہو وہاں لوگوں میں جگڑے اور مسائل زیادہ پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جہاں تہذیب و تمدن میں یقصانیت ہوگی لوگ بھی آرام محسوس کریں گے اور آپس میں تعلقات بھی بہتر استوار ہوں گے اور کمیونکیشن میں جو گیپ ہے خلا آتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اگر تہذیب و تمدن میں یقصانیت ہوگی تو رکاوٹ کاروبار یا بلاغ میں رکاوٹ نہیں بنے گی ورنہ یہ رکاوٹ ہے تو اس وقت چھتے نمبر پر ہے ہمارے پاس کاروبار یا بلاغ میں رکاوٹوں میں اختیارات یا پاور اختیارات بھی پیغام کی ترسیل یا کمیونکیشن میں رکاوٹ بنتے ہیں ایک ماہ تحت اپنے افسر کی غلطیوں کی بہتر ترسیل کے لیے ہر فرد کی طرف سے پالیسیاں اور تجاویز کھلے دل سے وصول کرنا چاہیے اور ان پر عمل بھی ہر ممکن حد تک کرنا چاہیے ساتھوے نمبر پر کاروبار یا بلاغ میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں میں ہے جگرافیہی فاصلے یعنی جیو گریفک ڈسٹینسز جب سینڈر اور ریسیور دو مختلف جگہوں یا علاقوں میں رہتے ہوں تو ان کے درمیان ترسیل یہ کمیونکیشن کو ہم غیر شخصی یعنی امپرسنل کمیونکیشن کہیں گے اور جگرافی فاصلے پیغام کی ترسیل کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں مثلا اگر آپ ٹیلی فون پر سعودی عرب کوئی پیغام دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کم از کم وقت میں مختصر سا پیغام ترسیل کریں تاکہ آپ کا ٹیلی فون کا بلگم آئے اس طرح پیغام کی اہمیت کم اور وقت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات پیغام کی صحیح مینوں میں ترسیل نہیں ہو پاتی لیکن اب سکائپ ہے وائبر ہے ویڈیو کال ہے اس طرح بپ پہ کال ہو رہی ہے یا ٹیلی گرام پہ کال ہو رہی ہے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہم یہ سارے سوفٹوئرز یوز کرتے ہوئے آمنے سامنے باتچیت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو جو غرافی فاصلوں کو بھی حل کر دیا لیکن یہ چینل جیوز کرتے ہو بعض کا سگنل پرابلم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی یہ رکاوٹ بنتی ہے اور پیغام صحیح مینوں میں یا معلومات صحیح مینوں میں ترسیل نہیں ہو پاتی آٹھ فیر نمبر پر ہمارے پاس ہے ایبسنس اف میوچر انٹریسٹ یعنی باہمی دلچسپی کی ادم موجودگی یہ بھی کارواری ابلاغ میں ایک رکاوٹ ہے اور صرف چند ایک نقاط یاد رکھ سکیں گے اور باقی بھول جائیں گے اس طرح پیغام کی ترسیل یا باہمی باتچیت مکمل طور پر مصبت اثر نہیں ڈال سکے گی نائن نمبر پر ہمارے پاس کارواری ابلاغ میں روک آفٹو میں ہے سپیچ این پیچ آف کمیونکیشن یعنی لہجہ اور تقریر اور لہجہ زبانی پیغامات کی ترسیل میں بولنے اور سننے میں خلا پیدا ہو جاتا ہے اور یہ خلا یعنی گیپ کمیونکیشن گیپ مزید وسیع ہو جاتا ہے جب بولنے والا دھیمے لہجے میں بولتا ہے یا بہت تیز بولتا ہے اسی لئے مکرر کی تقریر یا لہجہ پیغام کی ترسیل پر بہت اثر انداز ہوتا ہے اور اگر مناسب لہجہ اختیار نہ کیا جائے تو پیغام مؤثر انداز میں آگے کمیونکیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹین تھ نمبر پر کاروباری ابلاغ میں روکاوٹوں میں پوائنٹ ہے ہمارا ذریعہ یعنی میڈیا ذریعہ کون سا اختیار کیا جائے آپ کے سامنے سلائٹ پر دیکھئے چار ذریعے لکھے ہیں کہ آپ یا تو سپیچ کے ذریعے یا ریٹن میسیجز کے ذریعے جیسٹس کے ذریعے اور ایکسپریشنز کے ذریعے پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں یعنی معلومات کی ترسیل کے چار ذرائے ہو سکتے ہیں نمبر ایک تقریر نمبر دو تحریری پیغام نمبر تین اشارات اور نمبر چار تاثرات تقریری اور تحریری پیغامات کے بارے میں تو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پیغامات کی ترسیل میں اگر مناسب الفاظ بولے اور لکھے نہ جائیں تو وہ بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں اسی طرح کسی پیغام کو وصول کرنے یا بھیجنے میں ہاتھ چہرہ یا جسم کے دوسرے حصوں کے اشارات اور تاثرات بھی پیغام کی ترسیل پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلا اگر آپ کو کسی ماتحد کا کام بہت پسند آیا تو آپ نے اس کے کندے پر تھپکی دی اور شاباش کہا تو یہ آپ کی پسند کا اظہار تھا بہرحال پیغامات وصول کرنے اور بھیجنے کا ذریعہ جو بھی ہو اگر اس کا صحیح استعمال مناسب وقت پر اور مناسب انداز میں نہیں ہوگا تو وہ مناسب کمیونیکیشن میں رکاوٹ بنے گا اس کے بعد نیکس ہے ہمارے پاس پیغام کاروبر یا بلاگ میں رکاوٹوں میں پیغام وصول کرنیدہ کی شناخت یعنی آوڈینس ایڈینٹیفکیشن ریسیورز ایڈینٹیفکیشن یعنی پیغام کے وصول کرنے والے کی شناخت درست انداز میں نہ ہو تو پیغام کی ترسیل کی رکاوٹ ہے درسیل صرف اور صرف اسی وقت صحیح انداز میں ہو سکتی ہے جب آپ سامے کی صحیح پہچان کر لیں یعنی ریسیور کی صحیح پہچان کر لیں لسنر کی صحیح پہچان کر لیں مثلا ایک پان سال کے بچے کو کسی اور انداز میں پیغام دیں گے اور بیس سال کے فرد کو کسی اور انداز میں اور ان پر جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ دو اناثر ہیں آپ کے سامنے سلائیڈ پر لکھے ہیں نمبر ایک ذہانت اور نمبر دو دلچسپی یعنی ذہانت اور دلچسپی سے کام لے کر آپ سامے کی صحیح پہچان کر سکتے ہیں اور اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں بارون نمبر پر آخری پوائنٹ ہمارا کاروبر یا بلاگ میں رکاوٹوں میں مداخلت یعنی انٹرپشنز جب پیغام کا وصول کرنے والا یعنی ریسیپنٹ اور پیغام رسان یعنی سینڈر یا سامے اور ترسیل کنندہ یعنی آوڈینس اور کمیونیکیٹر آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو چند اناثر کی مداخلت جو ہے معلومات کے تبادلہ کے تسلسل میں رکاوٹ بنتی ہے مثلا کوئی ملاقاتی آگیا بیٹھے دونے باتیں کر رہے ہیں معلومات شیئر کر رہے ہیں کوئی ویزیٹر آگیا ٹیلی فون کی بیل ہوگی موبائل کی بیل ہوگئی یا اوبجیکٹیوز جو ہیں وہ ان سے ہٹ کر اگر آپ بات کریں گے تو پھر وہ آپ کی پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوگی یا کچھ پرسنل فیکٹرز بھی آ سکتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں اور اس طرح آپ جو معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں ان میں پراپر انداز میں ان کو شیئر نہیں کیا جا سکتا تو آج کے یہ ٹاپک ہمارا یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے ٹاپک کے دلے تک کے لئے اجازت تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ